آپ سب یہ جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی مارکٹ بہت زیادہ والیٹائل ہے بہت ہی زیادہ رسکی ہے پھر بھی آپ لوگ اس انڈسٹری میں پیسہ لگاتے ہو کیوں لگاتے ہو ذرا سوچا آپ نے پیسہ کیوں لگایا ہوا ہے کیونکہ آپ کو گریڈ ہے آپ کو یہ گریڈ ہے کہ ہمارا جو پیسہ ہے وہ بہت تیجی سے بڑھے گا آپ نے ایسا دیکھا بھی آپ بہت ساری انفلونسرز کو سنتے ہو اور وہ بتاتے ہیں بھی یہ فلانا کوئن ہے جو یہاں پر تھا اور یہاں پہنچ گیا آپ کو لگتا ہے بھی یہاں تھا یہاں پہنچ گیا دس گناہ یا بیس گناہ پیسہ ہو گیا اور ہم بھی دس گناہ بیس گناہ پیسہ کر لیں گے اور آپ بھی بینہ کچھ سوچے سمجھے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ انیلیسز کرنی کونسی ہے آپ تو بس پیسہ لگا دیتے ہو اپنا یہ سوچتے ہوئے کہ وہ پیسہ بڑھ جائے گا آپ کبھی بھی اگر اس طریقے سے پیسہ لگاتے ہو تو اسے ہم گیامبلنگ کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہے یہ گیامبلنگ ہے مجھے بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں سر ہم نے کرپٹو گرنسی میں انویس کیا ہوا ہے ہم انویسمنٹ کر رہے ہیں کرپٹو گرنسی میں پلیز دو نوٹ کال ایٹ انویسمنٹ یہ انویسمنٹ ہے ہی نہیں انویسمنٹ وہ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پیسہ سکیور ہے آپ کو پتہ ہو آپ کا پیسہ بڑے گا آپ کو ریٹرنز آئیں گے ریٹرن آن انویسمنٹ ہوگی جب آپ کو یہی نہیں پتہ آپ نے پیسہ لگایا کہاں ہوا ہے کس انسان کو آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے وہ کمپنی ہے کیا ہے بس ایک کوئن کا نام آپ کو پتہ کسی ایک چینج پہ لسٹڈ ہے آپ نے جا کے خرید لیا اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو بھئیہ ہمیں تو پتہ ایدھا نا کہ رسکی ہے یہ تو سبھی بولی رہے ہیں سبھی ڈسکلیمر دے رہے ہیں کی کرپٹو کرنسی ورلڈ بڑا رسکی ہے تو اگر وہ ٹوٹ گیا تو کیا ہوا ہمارے پیسے ختم ہوگا پھر کیا ہوا کچھ نہیں ہوا تو یہ اتنا ٹائم برباد کی ہوگا آپ نے کیوں برباد کیا نہیں سیف گریڈ کے چکر میں لالکھ سے چکر میں کی پیسہ ڈبل ہو جائے گا دس گنا ہو جائے گا بیس گنا ہو جائے گا یہ سوچتے ہوئے کیونکہ بہت سارے کوئنز آپ نے دیکھے کیوں وہ ایسا ہو رہا ہے well let me tell you میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں آپ کو کرپٹو کرنسی مارکٹ کے اوپر بھی فنڈامنٹل ان سے سکھاؤں گا اور اسے بلکل بھی سٹوک مارکٹ سے کمپیر مت کرنا یہ بلکل الگ فیلڈ ہیں ٹھیک ہے سٹوک مارکٹ کے بیچے بزنس ہوتا ہے کرپٹو کرنسی کے بیچے کوئی بزنس نہیں ہوتا کرپٹو کرنسی کرنسی نہیں ہے یہ بھی ایک بزنس ہے یہ کس طریقے کا بزنس ہے جو لوگ شروع کرتے ہیں اس کرپٹو کرنسی ورلڈ کو اپنا خود کا کوئی کوئی بھی اپنا آلٹ کوئن گھر پہ بیٹھے بیٹھے بنا سکتے آپ کو بتایا ٹوکن تو جتنے مرزی بنا لو اور ایکسینج بھی لس کرنے کے لیے ہم نے ڈانکی کوئن کے لیے بات کری دی کہو گے تو میں سکرین شورٹ ڈال دیتا ہوں یہاں پہ سکرین شورٹ میں دیکھ سکتے ہو ایکسینج پہ بات کری ہے کہ اگر ایک کوئن کو لس کرنا ہو تو کیا پیسے لگتے ہیں میں نے کہا آپ کے لئے ریسرچ کری جائے تھوڑے ہم بھی پنگے لے کے دیکھ لیں کہتے ہیں سر کچھ نہیں آپ ستر ہزار ڈالر دے دو ستر ہزار ڈالر ٹھیک ہے یہ ہمیں آپ دے دیجئے ہم آپ کو کوئن لسٹ کر دیں گے پھر لوگ اس کو خریدیں گے ہم پرموشن کریں گے سوشل میڈیا پر پرموشن کریں گے ہائپ بنائیں گے آپ کی کوئن کی آپ کے پاس پیسے ہی پیسے آ جائے گا بڑا ایزی وے ٹو سٹارٹ بڑا ایزی وے ستر ہزار ڈالر میرے لئے کچھ نہیں ہے ابھی سوچو یہ کوئی بھی انویسمنٹ نہیں ہے بڑی بات ہے یہ جتنے بھی انویسٹرز اور سٹارٹنگ میں فاؤنڈرز اور سو گال پرموٹرز ہوتے ہیں کسی بھی آلٹ کوئن کے کسی بھی کرپٹو گرنزی کے ذرا سوچو وہ خود پیسہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں پیسہ کم بانا چاہتے ہیں سوچ کے دیکھو دس تینک ٹوریٹ آپ اس کے بارے میں سوچو ایک کوئن شروع ہوا ہے مان لو آپ ہی نے کی ہے آپ کسی اور کیوں کیوں بات کرتے ہو اپنی بات کرو لالش تو آپ میں بھی ہے آپ ایک کوئن کو شروع کرتے ہو وہ ایک روپے کا ہے آپ کو کب فائدہ ہوگا جب وہ سو روپے کا جائے گا یا پچاس روپے کا جائے گا تو جب یہ پچاس روپے کا جائے گا تب آپ کو فائدہ ہوگا کیوں فائدہ ہوگا کیونکہ اس کے بعد جو آپ کی holdings ہیں وہ آپ سیل کر سکتے ہو اور دیرے دیرے کر کے pump and dump pump and dump تو آپ کو بتائیے خرید ہم نے یہاں سے start کیا تھا یہاں پہ ہم نے dump کیا جب وہ گر گیا پھر ہم نے دوبارہ خرید دیا تو pump and dump چلتا رہتا ہے اور اس طریقے سے آپ پیسہ بناتا رہتے ہو ہر گرپٹو کرنسی کے ساتھ دے گئے ابھی market down ہے کیا ہوا ہوا ہے dumping ہوئی پھر پمپ ہوگی ہاں ہوگی کیونکہ ابھی ویپ سو چل رہی ہیں ابھی ایسا تو ہے نہیں پورے ورن میں بیان ہوگی یہ چلے گی نہیں بٹھر بھی کرنا کیا ہے دیکھنا کیا ہے کسی بھی کوئن میں پیسہ لگا دیں گے ایسا نہیں کہ سارے کوئنس بے گا رہے ہیں دیکھو اب ایک کنسپٹ شروع ہو ہے ٹھیک ہے ایک سوچ کے ساتھ شروع ہو ہے کہ جو ہماری government ہے وہ پیسہ چھاپتی جا رہی ہے ابھی stock market بڑا ہائی جا رہا ہے نا cryptocurrency ڈاؤن جا رہی ہے stock market ہائی کیوں جا رہا ہے بات کریں گے اس کی نیکس ویڈیو میں اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ liquidity آگئے مارکٹ میں liquidity مطلب سرکار پیسے چھاپتی جا رہی ہے نوٹ چھاپتی جا رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے کہ سرکار اپنی منمانی نہ کریں banks اپنی منمانی نہ کریں cryptocurrency کا concept جنم ہوا تھا bitcoin کے ساتھ کہ بھئیہ آپ تو centralized طریقے سے currency کو manipulate کر سکتے ہو تو ہم ڈیسینٹلائزد ہیں اور ہم ennubulate نہیں کریں گے پٹ جب کوئی اپنے گھر میں cryptocurrency بنا سکتا ہے تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہو گیا کہ کوئی اپنے گھر میں نوٹ چھاپ سکتا ہے اور نوٹ چھاپنا تو گھر میں illegal ہے پٹ cryptocurrency کے اوپر تو کوئی law نہیں ہے تو جب تک یہ illegal نہیں ہو رہا تب تک آپ کو کیا دیکھ رہا ہے دیکھو i have i will say i have a very neutral perception on this میں اگر بہت زیادہ negative بات کروں گا آپ کہو کہ یار آپ negative بات کر رہے ہو بہت زیادہ positive کروں گا لوگ کہیں گے cryptocurrency جب ہوا بیچ رہے ہیں لوگ تو آپ اس کی positive بات کیوں کر رہے ہو تو with due respect to all the people جنہوں نے پیسہ لگایا ہوئے کیونکہ اگر ہم نے کہیں بھی پیسہ لگا دیا اس کے بعد ہم اس کی برائی نہیں سن سکتے بات کو سمجھنا اگر آپ نے کہیں بھی پیسہ لگا دیا اس کے بعد آپ اس کی برائی سن ہی نہیں سکتے آپ کے کان میں خوشے گی نا آپ کو irritation ہوگی کہ کوئی برائی کیوں کر رہا ہے کیوں آپ نے پیسہ لگا رہا ہے آپ کا time invested ہے آپ کے efforts invested ہے اور یہ کوئی بھی field کے اوپر ہے آپ نے بہت دور جنگہ پہ جا کے جنبین ڈال دی آپ نے سوچا کہ یہ بڑے گی اور بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو illegal land آپ سون ہی نہیں سکتے وہ illegal ہے کیوں آپ نے پیسہ لگایا ہوئے تو آپ نے کیا سوچ کے لگایا تھا i do not know but آج آپ کی چیز میں پیسہ لگا رہے ہو so کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے so we are going to talk about fundamental analysis now so now on the computer screen i will show you everything تو اس سے بڑے دھیان سے سمجھنا and then you will understand کہ آپ کہیں پر پیسہ لگاؤ تو کیا دیکھ کر لگاؤ so here we go چلی اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو before investing in any coin کسی بھی coin میں پیسہ لگانے سے پہلے کیا کیا چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے بہت سارے coins ہیں اب آپ اسی طریقے کی کوئی ویب سیٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو top 100 coins تک دیکھیں گے تو یہاں پہ top 100 coins تک دیکھ رہے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور coin کے بارے میں search کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ search کر سکتے ہیں اب آپ کو سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے آپ کو اس coin کی rank دیکھنا ہے جس پر بھی آپ invest کرنا چاہتے ہو rank ہمیں کیوں دیکھنے ہوتی ہیں کیونکہ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کا market cap کتنا ہے مطلب اس coin پہ کتنا پیسہ لگا ہوا ہے کیونکہ اگر کسی coin میں زیادہ پیسہ لگا ہوگا تو بہت کم chances ہیں کہ وہ اگدم سے بھاگ جائیں گے بہت دیکھئے chances کچھ بھی ہو سکتے ہیں یہ crypto currency world ہے اب لوگ generally کیا دیکھتے ہیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں لوگ یہاں پہ 24 hours یہ percentage دیکھ رہے ہیں اس پہ جب میں click کروں گا تو جو coin سب سے بڑا ہوگا 24 گھنٹے میں وہ آ جائے گا اب یہاں پہ کوئی horizon coin آ رہا ہے جو سب سے اوپر آ رہا ہے تو لوگ generally کی error وہ دیکھتے ہیں 24 hours میں کونسا coin بڑا ہے تو بھئی بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے تو اس پہ پیسہ لگا دو اب لوگ کچھ دیکھتے ہیں سات دنوں میں کونسا coin سب سے بڑھا ہے تو اگر ان لگتا ہے بھئی یہ والا coin بڑھ رہا ہے اس کی نیچے والا بڑھ رہا ہے یہ اس کی نیچے والا بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ بھی وہ پیسہ لگا دیتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بھئی یہ graph positive کس کا جا رہا ہے پھر میں آپ کو ایک بات بڑھاتا ہوں کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کچھ لوگ اس کا بلکل الٹا کرتے ہیں لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ سات دن میں سب سے دہا کونسا coin ٹوٹا ہے اب یہاں پہ ایک coin آگیا coin okay بھی تو وہ دیکھتے ہیں اب یہ اگر یہ coin سب سے دہا ٹوٹا ہے تو اتنا گرنے کے بعد یہاں سے تو اوپر ہی جائے گا تو let's do one thing اس میں پیسہ لگا دیتے ہیں اور کچھ لوگ 24 hours کا بھی دیکھتے ہیں کی 24 گھنٹے میں سب سے دہا کونسا ٹوٹا ہے تو آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو coin ہے یہ پچھلے سات دنوں میں 60% ٹوٹا اور 24 گھنٹے میں 36% ٹوٹا اب ایسا کیا ہو رہا ہے اس coin کے ساتھ چلی اب آپ کو اور زیادہ deep inside دیتے ہیں آپ کوئی بھی ایسا coin کھولیجی اب یہ 98 سنانگ کر رہا ہے 90 نمبر پہ آ رہا ہے سارے coins کے اندر اب یہاں پہ جب آپ جائیں گے آپ صرف overview مت دیکھئے میں آپ کو ایک بہت important information دے رہا ہوں آپ یہاں پہ holders پہ کلک کیجئے اب ہر coin کے holders آپ کو دیکھیں گے بھی نہیں hide کر دیا جاتے ہیں جب وہ coin بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے اب بھی اس coin کے holders دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے کہ صرف ایک wallet ایسا ہے جس کے پاس 10% سپلائے پڑی ہے total اس coin کی OKB token coin جو بھی ہے تو اس کی 10% سپلائے ایک ہی wallet کے اندر اور top 100 wallets میں approximately 20% سپلائے پڑی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس coin کو یہ لوگ control تو کر رہے ہیں پھر آپ کو لگ رہا ہے 20% تو بہت زیادہ ہے تھوڑا سا patience ابھی میں آپ کو ایسے coins دیکھاؤں گا جس میں 90%, 95%, 98% بھی top 100 holders کے پاس ہیں تو ایسے coin کا کیا ہونے والا ہے you better understand تو میں آپ کو پہلے ایک بار holders ہی دکھا دیتا ہوں آپ یہاں پر دیکھئے ہم مان لیجے میں یہاں پہ بہت سارے coins ہیں ان کے holders دیکھیں گے جیسے اس پہ click کروں گا تو یہاں پہ holders آئی نہیں رہے similarly bitcoin کی نہیں دیکھیں گے پہلے میں نے dodge coin کے آپ کو holders کے بارے میں information دی تھی پچھلی ویڈیوز میں بہت اب یہاں پہ information available نہیں ہے اس coin پہ آ جاتے ہیں جو ابھی 13th number پہ rank کر رہا ہے uniswap اب یہاں پہ میں نے آپ کو جیسے بولا کہ آپ holders پہ click کیجئے اور دیکھئے کہ کس کے پاس کتنی supply ہے بڑی ہے اب آپ دیکھ رہے ہو ایک wallet ایسے کے پاس almost 13% سپلا ہے اور top 100 wallets میں 90% زیادہ سپلا ہے تو اس کو ان کا کیا ہو سکتا اچھا ذرا سوچیں یہ جو 100 لوگ ہیں جن کے پاس یہ 100 لوگ کیا یہ کم بھی ہو سکتے ہیں ایک بندے کے پاس multiple wallets بھی ہو سکتے ہیں تو مان لیجے یہ 100 لوگ ہیں مان لیتے ہیں ہو سکتا 50 بھی ہوں تو یہ 100 لوگ کیا چاہتے ہیں خود پیسہ بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کو پیسہ کموانا چاہتے ہیں آپ کو کہ سر اگر کسی نے اپنی cryptocurrency لانچ کری ہے تو وہ خود ہی پیسہ بنانا چاہتا ہوگا absolutely correct تو اگر آپ کسی wallet میں دیکھتے ہو 90% 85% 95% coin پڑھے تھوڑا سمل کرو بس ہمیں آپ کو اور کیا بول سکتا ہوں آپ کا اپنا دماغ ہے اب آپ کو میں نے یہاں پہ دکھایا کہ 90% supply ہے کوئی اور coin لے لگے ہیں for example اب یہ 45th number پر ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بھی holders آف لیبل نہیں ہوں گے یہ چٹچہ میں آگیا coin اس کے holders آف لیبل نہیں although ابھی سارے کے سارے coins گر رہے ہیں پر دیکھیں pumping and dumping تو چلتی ہے پر آپ کو pumping and dumping concept سے کھایا ہوا ہے already تو آپ یہاں پہ same analysis دیکھئے گا کتنی زیادہ transactions ہو رہی ہوں گی بڑی transactions جو کہتے ہیں ہم یہاں پہ بھی کافی زیادہ transactions ہو رہی ہیں تو اب یہاں پہ بھی یہ 3 bearish signal دے رہا ہے ایک بلوش دے رہا ہے so you should better analyze before you invest any money اب analysis میں کچھ اور چیزیں دیتا ہوں آپ کو میں fundamental analysis میں fast دیکھیں آپ کسی بھی coin کے اوپر جائیں گے آپ کو یہاں پہ اس کی website دکھتی ہے یہاں پہ white paper دکھتا ہے پہلے تو آپ سب سے پہلے کوئی ایسا coin لے لیجے جس کے بارے مان لیجے آپ نہیں جانتے اب مان لیجے چلی آپ ریپل کے بارے میں جانتے ہوں گے ایک سار پی آرہا ہے اس کی website دیکھئے ایک اس کی compare کرتے ہیں ایک کسی اور کی compare کرتے ہیں ایک چھوٹے موٹے coin compare کر لیتا ہے تو مان لیجے ریو coin آرہا ہے اس کی website پر آجاتے تو میں ایک comparison دکھا رہا ہوں کی میں آپ کو پر کچھ ضبور information دینا جاتا ہوں دو websites ہیں wait for a while okay ray coin dot watch اب آپ یہ website دیکھئے ray coin کی اب یہ website کیوں دیکھنی ہے ہمیں ہمیں یہ چیز یہ جاتی ہے کی website بنائی کیوں گئی ہے کیا reason ہے اس coin کو launch کرنے کا لانچ سکتا تو اگر کسی نے group of people نے investment کرا ہے تو why what is this یہ کیا دے رہا آپ کو تو آپ کو پڑھنا ضروری ہے بٹ اگر کوئی بڑے coin کے اوپر آتی ہو just look at the website difference دیکھو website یہ پیسہ لگا کے website بنائی گئی یہ website تو wordpress بنی ہوئی ہے اب آپ سمجھے یہ website پہ پیسہ نہیں لگا ہے اب ایسا کہہ نہیں سکتے کہ جس نے پیسہ نہیں لگا وہ بہت جلدی بھاگ سکتا سکتا سکتے ہو کون بندہ پیسہ لگا رہا ہے کام کر رہا ہے تو وہ ٹھوڑے 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 بھنا ٹھوڑے 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 میں کرے ڹھوڑے چلی چلی آپ ہمیشہ ڈی ٹھوڑے 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 اس لئے اس کی کسی بڑی چلی انترنت ڹی پی ڈی تو انہوں نے یہاں پہ کیا ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے what they are doing why they are doing کیوں انوینٹ کیے کوئن بنایا کیوں بہت کچھ یہاں پہ لکھاؤ گا تھوڑا سائنٹیفک ہوتا ہے تھوڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے آپ دیکھئے انفرمیشن اتنی سارے ڈال رکھی ہے کیوں بنائی ہے انفرمیشن آپ سوچھو کہ اس پہ کچھ کام کر رہے ہیں تھوڑے ٹائم یہ سسٹین کرنا جاتے ہیں اسے تو اس لیے انہوں نے اتنا بڑا white paper منایا ہے اب یہ سارے ہی coins کا white paper آپ کو ملے گا آپ کو بھی coin لے لو مان لو یہ ہم monero لے لیے ہیں ہم white paper پہ جاتے ہیں آپ کو white paper دیکھے گا ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے all right white paper آ گیا so this is something white paper looks like یہ ایسا لگنا چاہیے white paper میں آپ کو یہ information کے ادھر ہوں اسے stock market سے بالکل compare نہیں کر سکتے یہاں کی fundamental analysis اور وہاں کی fundamental analysis میں بہت 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 but the thing is اگر کسی نے تھوڑا سا کام کیا ہوا ہے تو دیکھ رہا ہے کہ they can sustain for a little bit longer ایسا دیکھو کچھ بھی hard and fast rule نہیں ہے پڑا آپ پاسا لگا رہے ہو دیکھو تو صحیح اب یہاں پہ جب یہ rape coin تھا اس میں ایک اور چیز important ہے کوئی بھی coin پہ جاؤ ان کے twitter handles پہ ضرور جاؤ کہ انہوں نے کتنے time پہلے وہاں پہ tweet کیا ہوئے پانچ گھنٹے پہلے، تیرہ گھنٹے پہلے اگر آپ کو ایسا کوئی دکھتا ہے جس میں ایک ہفتے سے کوئی ٹویٹی نہیں آیا ان کی ٹیم سے یا فاؤنٹر کی طرف سے اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کوئن بھاگنے کی تاری کر رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کرپٹو کرنسی ورلڈ کے اندر سکام ہوتے ہیں and you need to be aware what is happening in the world so ابھی آپ ایک ویب سیٹ پہ بھی مت کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آپ ایک ویب سیٹ پہ دیکھتے ہو یہاں پہ آپ کو مارکٹ کیا کچھ اور دیکھتا ہے اگر ہم کسی کوئن کی ویب سیٹ پہ آجاتے ہیں میکر کی ویب سیٹ پہ زیادہ ہیں یہ اپنا جنرلی مارکٹ وولیوم جو بھی چل رہا ہوتا ہے وولیوم یہ دکھاتے ہیں and now you see آپ اس ویب سیٹ سے کیا سمجھ رہے ہو finally میں نے آپ کو بولا آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتنا جلدی ان کا جو مارکٹ وولیوم ہے you need to check it on other websites ایسے آپ کوئنگی کو پہ آگے چیک کر لو کہ جو یہ وولیوم ہے یہ سیم ہے نہیں ہے اب اس کے ساتھ ان کی ویب سیٹ پہ بھی جاؤ اب کوئی ایسے کوئنز ہوں گے جو اپنی ویب سیٹ پہ انہوں نے کچھ اور ہی ڈالا ہوگا and actual میں کچھ اور ہی چل رہا ہوگا میں ان کی ویب سیٹ پہ آجاتا ہوں اور پھر میں آپ کو compare کر کے دکھاتا ہوں کسی کوئن میں تو 100% ہمیں ملے گا کی مارکٹ وولیوم کے ساتھ آپ نے چھڑا چھڑی بہت زیادہ کرتے ہیں انفرمیشن کچھ اور دیتے ہیں اور ریالیٹی کچھ اور ہوتی ہے so just give me a second let me search some coins for you جنہوں نے ایسا کیا ہوا ہے because i was researching and i found some coins which are actually doing the same let's search all right so یہاں پہ بھی مارکٹ وولیوم نہیں دیکھ رہا پہ آپ مارکٹ وولیوم دیکھو ضرور کیونکہ اگر آپ ایک بڑ اس چیز کی اوپر کسی بھی کوئن میں آپ پیسہ لگا رہے ہو تو پیسہ لگانے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ملہب ultimately چل کیا رہا ہے اندر اگر آپ کا وہاں پہ پیسہ safe ہی نہیں ہے تو ہمیں کیوں لگانا ہے پیسہ آپ الگ الگ ویب سیٹس کو اگر study کرو اچھا اگر فاؤنڈر کے بارے میں انفرمیشن ہی نہیں ہے اب یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ ملہب آپ trade کرو آپ ان کرو and what they are exactly doing we have no idea اب یہاں پر دیکھئے انہوں نے لکھا ہوا ہے 24 hours کا وولیوم ان کا ہے 230.625 million یہاں پہ بھی سیم ہے there is a change یہاں پہ change ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے liquidity کے بارے میں ڈال رہا ہے so دیکھو آپ کو change میں نے آپ کو پروو کر دیا ایک کوئن کھول کے کہ ان کا یہاں پہ جو مارکٹ وولیوم دیکھ رہا ہے اب similarly اس ہی کوئن کا ہم یہاں پہ بھی چیک کر لیتے ہیں کوئنی کو پہ اس کا رینکنگ کیا تھا اس کا رینکنگ ہے 87 ان کا بھی 87 پہ سیم ہی ہونا چاہیے ہیں no ان کا change ہے okay ان کے کوئن کا نام ہے یہ 100 میں بھی ہے یا نہیں ہے you need to see a lot of things دیکھو پیسہ آپ لگا رہے ہو it is your hard earned money تو آپ سوچ سمجھ کے لگاو ایسے تو میں آپ کو سیدھش نہیں کرتا آپ لگاو پھر بھی اگر آپ لوگ لگاتے ہو کیونکہ میں نے بولا تھا میں آپ کو فندیمنٹل انسی سکھاؤں گا ٹھیک اب ان کا آپ بچک مالگو چاہیے لگا ٹھیک مالکہ so now you can compare there is a difference in every website can you see this اب آپ میں سے کچھ لوگ بولیں گے کہ report الگ ٹائم پہ کیا ہے ہو سکتا آگے پیچھے ہو گیا ہو پر جنرلی ایسا ہونا نہیں چاہیے میرے آپ سے بلکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تو فائنل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کی ویب سیٹس بھی دیکھئے study کریے وائٹ پہ پر ایک بار آپ دیکھنا چاہیے تو ضرور دیکھئے اسے پڑھنا چاہیے پڑھئے اور آپ یہ بھی دیکھو کہ twitter پہ کتنے active ہیں جو بھی founders ہیں team ہیں so you will get a lot of information holders information یہاں پہ important ہے کہ کون سے coin میں holders کے پاس کتنا پیسہ پڑا ہوئے اب یہ polygon coin ہے 92% holding so what you should do you should better understand so اب دماغ سے research کرنے کے بعد ہی آپ اپنا پیسہ لگائے اب جیسے آپ نے دیکھا کی بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں کی holders کے wallet میں کتنا پیسہ ہے rank کیا ہے market volume کیا ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی guarantee نہیں ہے سمجھ لے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی کوئی guarantee نہیں ہے کی کوئی coin بڑے گا یا وہ فرار ہو جائے گا there are so many coins جس میں لوگوں کے ساتھ بہت بڑا scam ہوئے بہت بڑا اتنا بڑا کی میں شاید next video بنانی پڑے گی اس کے اوپر تو next video میں بتائیں گے so there are so many coins جس میں لوگوں کے ساتھ بہت بڑا scam ہو جاتا ہے لوگ پیسہ لے کے بھاگ جاتے ہیں رات و رات تو ایسا سچ میں ہوا ہوا ہے اور میں آپ کو کوئی coin کے بارے میں next video بتاؤں گا بھی تو ابھی میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں اگر آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے تو آپ اپنا خود دماغ لگائے کیا آپ نے کوئی غلط طریقے سے کچھ غلط guidance کی اوپر ہے کسی کی tip کی اوپر کسی نے بولا تھا صرف اس کی اوپر تو کسی coin پر invest نہیں کر دیا اور جتنے بھی ابھی ہم نے فیکٹر سمجھے ہیں اس ویڈیو کے اندر دیکھو پیسہ آپ کا ہے مجھے تھوڑی دی رہے ہو میرا تھوڑی ہے پیسہ آپ نے پیسہ لگایا ہوا ہے میں کہاں پہ پیسہ لگاتا ہوں وہ بلکل یہ الگ concept ہے اس کے اوپرے ویڈیو بنائیں گے تو اگر آج مجھے آپ کو خود بتاتے ہو یہ لگ رہا ہے کہ آپ جہاں پہ پیسہ لگا رہے ہو آپ کو پتہ ہی نہیں وہ پیسہ ہے کہاں آپ نے لگا دیا وہ کہاں پہ جمائے you do not know you cannot take it back آپ شیئر خریدتے ہو میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ کا ایک شیئر آپ کو کیسے ملے گا وہ سکی وڈ ہے بیٹا آپ کرپٹو خریدتے ہو کسی نے گھر پہ بیٹھ کے altcoin منایا ہے it's your money so take intelligent decisions when it comes to investing and this is not investing for sure now i will see you in the next video we are going to talk about so many other things اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی جلدی سے like کر دیجے شیئر ضرور کیجے اپنے سارے فرنس کے ساتھ انہیں بھی پتا لگے کیسے انیلیسس کرنی ہے کرپٹو گرنسی مارکٹ کے اندر اگر آپ کو سوال نہیں شیئر کومنٹ میں پوچھ سکتے ہو یوٹیو پہ ویڈیو دیکھ رہا سبسکرائب کرو بیل ایگن پہ کلک کرو فیس بک پہ دیکھ رہا اور آرائید i will see you in the next video till the time you go self made 1 1 2 3 GO